ہکومت نے آئی ایم ایف کا بڑا مطالبہ مانگ لیا ایف بی آر کو جلد ڈجیٹلائز کیا جائے گا ایف بی آر اور مشاورتی فرم میں آج سمجھاتا ہوگا ایف بی آر میں ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھا جائے گا آئی ایم ایف نے نیجی کاری پر بھی پلان مانگ لیا حکومت کرز ٹرمز شیٹ پر بریفنگ دے گی قومی اسمبلی میں ساتھ آڈیننس کی مدت میں توسیع کی قراردات منظور سنیتہات کانسلر کان کا احتجاج شور شرابہ ایجنڈی کی کوپیاں پھار دی ہمارا یوب نے کہا آڈیننس میں توسیع کی قراردات کو مسترد کرتے ہیں وزیر قانون بولے اپوزیشن ارکان اعتراض کرنے سے پہلے آڈیننس کو پڑھ لیں پیپلز پارٹی ارکان نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے قراردات کے حق میں بھوٹ دیا آج اس طریقے سے ایوان میں یہ بن پیش کیے گئے اور جس طریقے سے ان کے ریزولوشن کروائے گئے ہم سمجھتے ہیں یہ غیرہ یہ نہیں اور غیر قانونی طرز عمل کو اپڈاپٹ کرتی ہوئے حکومت آ جاگے بڑی ہے پہلے دن ہی قانون سازی کی ابتدا قانون توڑ کر کی گئی جس طرح سے بلپاس کیے گئے وہ غیر قانونی ہے بریسٹر گوھر کی کڑی تنقید اسد کیسر بولے یہ قانون کی بترین خلاورزی کر رہے ہیں ہم بھرپور مضاہمت کریں گے اسلام آباد سے سینٹ کی ٹیکنوکریٹ کی نشلز پر اسحاق دار کے کاغذات جمع پنجاب سے پرویز رشید، مصطفی رمدے، آہد شیمہ اور مصدق ملک امیدوار ہوں گے پرم دستگیر اور تلال چودری بھی سینٹر بنیں گے نون لیگی رہنماؤں کو کاغذات جمع کرانی کی ہدایت کرتی گئی امیدواروں کے ناموں کا اعلان آج متوقع مریم نباس پر قتل کی سازش کا الزام ایف آئیے نے پی ٹی آئی رہنماؤں شیر افضل مروت کو 18 مارچ کو طلب کر لیا شیر افضل مروت کا ایف آئیے میں پیش ہونے کا فیصلہ تمام ثبوت دینے کا اعلان شاندانہ گلزار کو بھی ایک الزام میں طلب کیا جا چکا ہے بیرونی کرزوں پر کابو پانے کے لیے چین پاکستان سے مولی تعاون جاری رکھے گا بلومبرگ کا دعویہ امریکی معاشی جریدے کی ریپورٹ کے مطابق چین نے کرزوں کی ادائیگی کے لیے پاکستان پر کبھی دباؤ نہیں ڈالا دو ارب ڈالر کا کرز بھی رول اوور کیا وفاقی وزر خزانہ محمد اورنگزیب اصلاحات لانے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو ضروری ہوگا صدر آصف زرداری کی گڑی خدا بک شامد جلفکار علی بھٹو اور شہید بینظیر بھٹو کی قبروں پر حاضری دی آصف زرداری نے شہدہ کے احسانے سباب کے لیے دعا بھی کی وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ بھی موجود تھے وزیراعلا پنجاب کا دور دراز سے زخمیوں کے ہسپتال منتقلی کے لیے اپنا ہلیکاپٹر دینے کا اعلان مریم نواز کہتی ہیں لوگ بروقت ہسپتال نہ پہنچنے سے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں دور دراز علاقوں سے مریضوں کو بروقت ہسپتال پہنچانا ضروری ہے موٹر ویور بھی ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو سروس شروع کی جائے گی وزیراعلا خیبر فختون قوان علی امین گنڈاپور کا بلین ٹری پلاس منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعلا کی مطلقہ حکام کو منصوبے پر کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت مطلقہ حکام کو جنگلات کی کٹائی روکنے اور مہکمے کا ریونیو بڑھانے کے لیے لاحمل تیار کرنے کی بھی ہدایت وزیراعظم نے شجرکاری موہم کا افتتاہ کر دیا کہتے ہیں پاکستان موسمیاتی اثرات سے متاثر ہونے والا پانچوہ ملک ہے موسمیاتی اثرات سے پاکستان کو ارمو روپے کا نقصان اٹھانا پڑا عوام سے شجرکاری موہم میں حصہ لینے کی اپیل کر دی روس میں آٹھویں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ پولنگ سترہ مارچ تک جاری رہے گی انتخابات میں موجودہ صدر ولادی میر پیٹن سمیت چار امید بار مد مقابل پیٹن چھ سال کے لیے پانچویں بار روسی صدر بننے کے لیے مضبوط امید بار امریکہ میں برف باری کا شدید توفان کولورادو ریاست میں چار فٹ تک برف ریکارڈ کی گئی برفانی توفان کے باعث مختلف علاقوں میں سکول اور دفاتر کو بند کر دیا گیا برفانی توفان کے باعث آٹھ سو سے زائد پروازے منسوک کر دی گئی ایک لاکھ سارفین بجلی سے محروم آئندہ چوبیس کھنٹوں کے توران ریاست کے انتصاص میں شدید برفانی توفان کا امکان چیرمن پی سی بی موسین نقفی کی دوبائی میں جنوبی آفریقہ اور نیو زیلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیرمن سے ملاقات پاکستان میں فروری میں تین ملکی کرکٹ ٹورنمنٹ کو حتمی شکل دی گئی